نمسکار ان خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آسیس راجیندر کمار امریکہ اور ایران کے بیچ کہہ لی جی جنگ چھڑ گئی ہے اور اس کا اعلان دوسری اور سے آج ایران نے بھی کر دیا اپنے سین کمانڈر قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینو ہے تو آج ایران کی اور سے ایراک میں اشتد امریکی سینٹھکانوں پر درجن بھر بیلیسٹک مثالیں داگی گئیں صبح تڑکے تین بجگر پچیس منٹ کے آس پاس یہ حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی پشٹی ہوئی ہے اور جس طریقے سے میڈیا ریپورٹس آرہیوں سے تیم آنا جا رہا ہے کہ باقی درجن بھر بیلیسٹک مثالیں امریکہ کے سینٹھکانوں پر جو کی ایراک میں اشتد ہیں وہاں داگی گئی ہے اب ایسے میں جو بڑا اپ ڈیٹ نکل کے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ایران کی میڈیا ہے اس کی ریپورٹس کے تحت اگر دیکھا جائے تو اب تک وہاں اسی لوگ کی موت ہوئی ہے اس حملے میں اور جس میں بیس جوان جو کی امریکی سینہ کے ہیں وہ اور تمام لوگ سامل ہیں اس طریقے سے کل اسی لوگ جو اس مسائل اٹیک میں مارے گئے ہیں امریکہ سینہ کی اور سے حالانکہ امریکی راشپاتی رونالڈ ٹرمپ نے اس حملے کے بعد ایک ٹوئٹ کیا ٹوئٹ کرنے کے بعد کہا کہ ابھی تک معاملے کی جانچ کی جاری ہے اور کتنے لوگ کی مرتی ہوئی ہے یہ اپ ڈیٹ جاری ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن چندہ کرنے کے کوئی بات نہیں ہے اور ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اس کو ہم گمبیر طریقے سے لے رہے ہیں اور جو پشٹی ہوگی اس کا اگلا بیان میں آپ کو دوں گا لیکن صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ آپ چپ نہیں بیٹھنے والے ہیں اور وہ بھی کوئی نہ کوئی جواب دیں گے لیکن دوسری اور اگر ایران کی بات چیت کی جائے تو ایران ہلکے میں لینے کو تیار نہیں ہے ایران کے ریوالیوسنری گوڈز کی چیتابنی ہے کہ جو بھی امریکہ کی آتنکی سینہ کو ویس دے گا اسے نسانہ بنایا جائے گا ایران کے ابدیس منتری نے کہا ہے ہم ید نہیں بڑھانا چاہتے ہیں لیکن کسی بھی آکن مڈ کے خلاب اپنی رکشہ کریں گے اس کے علاوہ ایران نے انور پرانت میں جیسا کہ جو مثال دائی کے ہیوں اسے علاقے کی بات ہو رہی ہے این الاسد ویس اور ایرویل میں ایک گرین جون جو کی امریکی سینہ کے مکھ ٹھکانے تھے وہاں پر یہ بارہ سے زیادہ بریشتک مسائل دا گئی ہیں لگوک پندرہ ان کی سنکیہ سنکیہ بتائی جا رہی ہے جس میں بیس جوان سہیت کل ارسی لوگوں کی موت ہو گئی ہے اب ایسے میں جو امریکی راشپتی ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کیا وہ یدھ کے عادش دیں گے ایران کے خلاب اس کے اوپر در باتچیت کی جائے تو ایران کے حملے کے بعد امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے راشتی سرچہ سلاکار کی نیترتو میں سیکیورٹی ایجنسیوں کی بیٹھے گلائی ہے امریکی سمیدان کے انصار کسی بھی طرح کے سیدھے سین کاروائی کی تاگت راشپتی اور کانگریز سنسد کے بیچ بٹی ہیں جہاں سنسد کسی بھی دیش کے اقلاب یدھ کی گوشنا کر سکتی ہے اور راشپتی دیش کی سرچہ کے لیے سینہ کے استعمال کا عادش دے سکتا ہے تو کیا کہتے ہیں سمی کرد جو ڈونالڈ ٹرمپ ان کا پریوک کر سکتے ہیں ایران کے خلاب صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں شروعات امریکہ کی اور سے کی گئی تھی کچھ سمیہ پہلے ہی یا پانچ سے دن پہلے باتچیت کی جائے تب امریکہ نے ایک حملہ بولا تھا ایران کے اور اوپر جس میں جو ہی ایران کے سین کمانڈر تھے جنرل کاسم سلیمانی ان کی موت ہوئی اس کے بعد سے ایران نے چھپ بیٹھنے کی نہیں سوچی اور لگاتار سے دونوں دیسوں کے بیچ تناؤ پڑھتا جا رہا ہے بغداد میں بھی ایران نے جو امریکی دوتا باس تھا اس پر بھی حملہ بولا تھا اور مسجد پہ جا کر لال جھنڈا لہرا دیا تھا اور جس سے صاف طور پر یہ چیتابنی اور یہ اشارہ کر دیا تھا کہ ایران بھی امریکہ سے یدگیلی تیار ہے صاف طور پر ایسا مانا جا رہا ہے کہ تیسرا ویشوید دیکھنے کو مل سکتا ہے ان دونوں دیسوں کے بیچ جو تناتنی چل رہی ہے اس کو متنظر دیکھتے ہوئے ویسے میں آٹھ جنبری یعنی آج صبح جب ایسا ایک بڑا حملہ ایران نے بولا ہے امریکی سینٹ اکانو پر اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ سانت ہونے والا نہیں ہے بلکہ اور تول پکڑے گا اور ان دونوں دیسوں کے بیچ گرمہ گرمی بڑھے گی امریکہ نے اپنی سبی سینٹ جو اڑھانے ہیں وہ رد کر دی ہیں ایران کے اوپر سے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا یکرین کا بوئنگ 737 ایک کریش ہوا ہے تہران کے پاس تو اس کے بعد سے کئی ساری امریکہ نے اپنی اڑھان ایران کے اوپر سے جانے کے لیے رد کر دی ہیں اور اب اگلا قدم کیا اٹھائے گا امریکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے خیر اس ماملے شوڑا جو اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ کو دوں گا دیکھتے رہی انکبر دنیبا انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں